بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تین دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کی برپور طور پر مضاہمت کرتے ہیں میں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں گورنمنٹ پاکستان کو کہ کوئی بھی ملک انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا یہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کے نام پہ لیا گیا تھا اس میں سب سے پہلے یہ حق دیا گیا تھا کہ ہر کمیونٹی کو اس کا مناسب حق دیا جائے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے نو سال سے خصوصاً کوئیٹا کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کتنی لاشیں ان ماں نے اٹھائی ہیں کتنی لاشیں ان بھائیوں نے اٹھائی ہیں لیکن یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کس کو ختم کیا جائے میں سپیشلی یوکے کے اندر اور تمام انٹرنیشنلی ہر پاکستانی اور ہر کشمیری سے یہ اپیر کرتا ہوں کہ اپنے مقامی ایم پی ایس اور ایم ایس کو یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بن قائمی باہر کی بہت سی ایجنسیاں اس وقت پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا چاہتی ہیں لیکن میں ان ماں کو اور خاص کر شیعہ کمیونٹی کو یہ دع دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج تک اپنا دامن سبر سے نہیں توڑا لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنوں کے لیے کھڑا ہونا ہے ہم آج اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہمہ صلی اللہ محمد والے موسیقی